اگزائم اسو جیسے نہیں دینا جاتے آن کیمپس کیونکہ ہمیں آن لائن بڑھایا گیا ہے سر یہاں سے آپ شروع کر لیں یہ ساری ہماری بہنیں کھڑی ہیں یہ سارے ہمارے سٹوڈنٹ کھڑے ہیں سی آرز بھی کھڑے ہیں فور فور جی پی اے والے بھی کھڑے ہیں 3.8 والے بھی کھڑے ہیں 3.5 والے بھی کھڑے ہیں یہاں سارے مجود ہیں یا صرف نلائک سٹوڈنٹ مجود نہیں ہے یہاں سارے ٹوپر مجود ہیں ہم آن کیمپس اس لئے اگزائم نہیں دے سکتے کیونکہ ہمیں اس لیول کا نہیں پڑھایا گیا آن لائن ہمیں اگر اس لیول کا پڑھاتے ہیں تو ہم آن کیمپس تیارت دینے کے لئے ہمارا مطالبہ یہ ہے ریاکٹر ہیدھر آئے ریاکٹر ہم سے بات نہیں کر رہا ریاکٹر ہم سے کیوں بات نہیں کر رہا ریاکٹر ہیدھر کیوں نہیں آرہا کیا وہ کوئی فیرون ہے چودہ سولہ سال ہم نے آن کیمپس اگزائم دی ہے تو ہی مسئلہ نہیں ہوا آج ہمیں مسئلہ ہے آج ہم روڈ پہ آئے ہیں اس لیے آئے ہیں کیونکہ ہمیں آن لائن پڑھایا ہے جب آن لائن پڑھایا ہے تو ہم چاہتے ہیں ہم پیپر بھی آن لائن دے ہیں سر ہمارے باپ نے حرام نہیں کمائیا ہمارے جو باپ ہیں انہوں نے بڑی میند کر کے کمائیا سر یہ ادھر جترے کھڑے ہیں کسی کا 3.97 جی پی ہے کسی کا آپ پوچھیں 3.5 جی پی ہے یہ نیلائک ہے یہ نیلائک تھے جو ماسٹرز کا رہے ہیں آسان وکم ناظرین میں ہوا آپ کا میزبان اس نین آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان ناظرین اس وقت میں مجود ہوں ایچی سی کے باہر جہاں مطلیف یونیورسٹری کے طلبہ احتجاج کر رہے ہیں ان کا مطالبہ یہ ہے کہ آن کیمپس اگزام نہیں ہونے چاہیے آن لائن اگزام ہونے چاہیے تو چلتے ہیں مطلیف طلبہ کے پاس ان سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں ان کے مطالبات کیا ہیں اچھا یہاں کافی سٹوڈنٹ احتجاج کریں جن کا مطالبہ یہ ہے کہ آن لائن اگزام لیے چاہیے آن کیمپس نہ ہو اگزام آن کیمپس کیوں نہیں دے سکتے آن کیمپس اس لئے نہیں دے سکتے جب انہوں نے پورا مہینہ ہمیں پڑھایا آن لائن ہے تو آن کیمپس کیوں دینے ہیں وجہ یہ بتا دیں اور دوسری بات یہ ہٹ درمی ان یونیورسٹری والوں کی ختم نہیں ہو رہی انہوں نے کہا آپ پیپر دو پیپر کے پاس یونیورسٹری بند ہو جائے گی پڑھو گے آن لائن نیچ سیمیسٹر پیپر آن کیمپس دو گے فیسے ہی ہم سے آن کیمپس کی طرح لے رہی ہیں ڈرامے نہیں ہی ان کے ختم ہو رہے ہیں آن کیمپس کیوں نہیں دے سکتے آن کیمپس اس لئے نہیں دے سکتے کیونکہ آن لائن کلاس میں ٹیچر سو رہے ہوتے تھے آن کیمپس میں ٹیچر کی نظریں ہم پہ ہوں گی ہم نے تو نہیں دینے آن کیمپس ہم سیکٹریٹ کیا روح کریں گے چیٹنگ نہیں ہو سکیں گے چیٹنگ کی بات نہیں ہے بات یہ کہ ٹیچر اچھا آن لائن میں کیسے چیٹنگ ہو سکتی ہے ٹیچر سو تو نہیں رہے گا آن کیمرہ میں کیسے چیٹنگ ہو سکتی ہے پر آیا انہوں نے آن لائن ہے آن لائن کلاس میں آپ کو بتائیں بچے شرارتے کرتے تھے پڑتے نہیں تھے سب سے پہلے تو میں نیا پاکستان کا شکر گزار روح کے وہ ادھر آئے اور ہمیں جو ہے وہ کوری جے رہے ہیں میں آپ کا انتہائی دل سے جہاں وہ شکریہ ڈا کرتا ہوں سب بیسیکلی جی ہمارا جی تجار کا مقصد ہے یہ میری بہنیں یہ میرے بھائی جو آج ادھر آئے ہیں ان کا مین مقصد یہ ہے انہیں آن لائن پڑھایا گیا ہے ٹیچر نے جس سلائٹس ریڈ کی ہے سارے کھڑے ہیں ہمارے پاس ریکارڈنگ موجود ہیں کسی ٹیچر نے کوئی ڈیٹیل سے نہیں پڑھایا آگے کہہ رہے ہیں پیپر آن کیمپس میں دو جس طرح ہمارا باپ نے حرام کمائیا ہوئے آن کیمپس میں پیپر دے فیل ہو پھر ان کو فیز دے انہوں نے مزاق سمجھا ہوئے جو لوگ جو ٹیچر جو ہے چوڑی ہمیں موہ نہیں لگاتے تھے ہم سے بات نہیں کرتے تھے اب ہمیں ادھر آگے بات کر رہے ہیں ہمارا مطالبہ یہ ریکٹر ادھر آئے ریکٹر ہم سے بات نہیں کر رہا ریکٹر ہم سے کیوں بات نہیں کر رہا ریکٹر ادھر کیوں نہیں آ رہا کیا وہ کوئی فیرون ہے یا ادھر آئے آگے ہماری بات سنے کیا مطالبہ آتا ہے کیا آپ آن کیمپس میں اگزام نہیں دے سکتے کیا آپ کی اتنی پریپیشن نہیں ہے سر دیکھیں جیسا ڈیلیور کیا جاتا ہے جیسا ہی ریزائل داتا ہے جیسا پڑھایا ہے جیسا ہی ریزائل دیں گے آن کیمپس پڑھاتے آن کیمپس اگزام دیتے چودہ سولہ سال ہم نے آن کیمپس اگزام دی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہوا آج ہمیں مسئلہ ہے آج ہم روڈ پہ آئے اس لیے آئے کیونکہ ہمیں آن لائن پڑھایا ہے جب آن لائن پڑھایا ہے تو ہم چاہتے ہیں ہم پیپر بھی آن لائن دے اور سر دوسرا ہمارا مطالبہ یہ ہماری فیسیز جو ہے وہ ریفنڈ کی جائیں سارے جو ایکسپینسیز ہمارے اپنے یوز ہوئے انٹرنیٹ کا جو بل ہے پھر الیکٹرک سٹی ہماری اپنی لگی ادھر جو ہے وہ بچوں نے بسیز کی جو ہے وہ فیسیز دیوی اٹھارہ ہزار پانچ سو تیرہ ہزار پانچ سو بسیز کی فیس جو ہے وہ دیوی ہے مشکل سے میرا نہیں خیال ایک مہینے سے زیادہ انہوں نے جو ہے وہ بس جو ہے وہ یوز کی گئی ہو تو پھر یہ کیا وہ فیس ریفنڈ کی جائیں جو سیکیورٹی فیس لائبریری فیس سپورٹ فنڈ یہ سب کچھ جو لیا گیا ٹوشن فیس رکھیں باقی فیس ہمیں ریفنڈ کی جائیں سر ہمارے باپ نے آرام نہیں کمایا ہمارے جو باپ ہیں انہوں نے بڑی میند کر کے کمایا جو ہے وہ کمایا ہے اور ہمیں جو ہے پھر وہ بھی کہنا ہمیں بلیک میل کے یا جائے گا کہ یار آپ کے ڈگری ہے وہ یار یہ کیا ہے ہم لوگ کیا کوئی غیر آئینی کام کر رہے ہیں ہم لوگ کیا کوئی ایسا کام کر رہے ہیں ہمیں پاکستان کا آئینی چیز کی اجازت دیتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ اپنا یہ جمہوری حق استعمال کر رہے ہیں اور آپ خود سوچیں جب طالبہ علم کو اتنا پرشان کیا گیا ہے کہ وہ آئی روڈ پہ کھڑے کھڑے ہوئے ہیں اچھا یہ بھی کہا جا رہا ہے کچھ سٹوڈنٹس کی طرف سے کہ یہ جو نلائک سٹوڈنٹ کچھ سٹوڈنٹس کا رہے ہیں انہوں نے کیسے پاس کیا ہے نلائک تھے یہ ان کیمپس دیکھا ہے ڈلیور ایسا کیا گیا ہے کہ ہمیں نلائک سمجھا جا رہے ہیں ہمیں ڈلیور ایسا کی ہے ہمارے جو میں کیا کوئی استادزہ کی ہم عزت کرتے ہیں ہم استادزہ کو سمجھنا چاہیے تھا کہ یار یہ بچوں کو ہم نے کیسے ڈلیور کیا ہے یہ کیسے نے وہ اوپر تھے ہمارے ساتھ پہ چڑھ رہے ہیں سر آپ بھی ایک طالب علم لگ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ نے بھی لی ہوگی کلاسی آپ بتائیں آن لائن کلاسی کیسے ہی ہوئی ہے جس سلائیڈز ریڈ کی گئی ہے اکاؤنٹنگ میٹھ کیسے آپ آن لائن کر سکتے ہیں آن لائن آپ ڈاکٹر بن جائیں پھر آپ ٹریٹمنٹ بھی ویسے ہی کریں گے پھر حریضوں کا اللہ حافظ ہے انجینئر بن گے پھر بلڈنگز بھی آن ویسے ہی بنائیں گے وآلیکم السلام اچھا یہ بتائیں یہاں آج آپ احتجاج کر رہی ہیں تو کیا مطالبات ہیں آپ ہمارے مطالبات یہ ہی ہیں کہ ہم آن کیمپس اگزامز نہیں دے سکتے ہمیں آن لائن اگزامز دینے ہیں کیونکہ ہم نے آن لائن پڑھا ہے ہم لات سمسٹر میں بھی آن لائن پڑھتے رہے ہیں ہم نے آن لائن ہی جو پروجیکٹس انہوں نے دیا ہم نے وہ کیے ہیں اور ہم نے ان کو اس بیس پر انہوں نے ہمیں مارکس دی ہیں اس کے بعد پہلے پندرہ کی ڈیٹ دی اس کے بعد پر انہوں نے ڈیٹ اکسرن کی تو یہ بتائیں کہ کیا ریزن کیا ہے آپ آن کیمپس اگزامز کیوں نہیں دے سکتے ہم آن کیمپس اس لیے اگزامز نہیں دے سکتے کیونکہ ہم اس لیول کا نہیں پڑھایا گیا آن لائن ہمیں اگر اس لیول کا پڑھاتے تو ہم آن کیمپس تیار تھے دینے کیلئے ٹیچرز کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کون بچہ ہے کلاس میں کون نہیں ہے کوئی کسی کی اٹینڈنس لگوا رہا ہے کوئی کسی اور کی لگوا رہا ہے تو یہ بالکل غلط بات ہے تو ٹیچرز کو اس پہ بھی چیک ان بیلنس رکھنا چاہیے تھا اس کے علاوہ کیا مطالبات ہیں اس کے علاوہ ہماری فیس ریفرن کریں اگر انہوں نے آن کیمپس پیپرز لینے ہیں ہماری فیس ریفر واپس کرتے ہیں ہم تیار ہیں جو ہم سے انہوں نے بس کی ڈبل فیس لیے وہ واپس کرتے ہیں ہم تیار ہیں سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آج یہاں احتجاج کی بیسک وجہ کیا ہے کیا آپ آن کیمپس ایکزیم کیوں نہیں دینا چاہتے ایکزیم اس وقت جیسے نہیں دینا چاہتے آن کیمپس کیونکہ ہمیں آن لائن بڑھایا گیا اگر آن لائن بڑھایا جاتا ہے تو ایکزیم بھی آن لائن ہونا چاہیے اگر یہ کیمپس پہ ہمیں بڑھاتے تو ہم تو تیار تھے ہم کیمپس پہ کیوں نہیں ایکزیم دیں گے تب کرونا کیا چلا گیا تھا جب کلاسز چل رہی تھی تب کرونا انہوں نے ہمیں آن لائن بڑھایا ہے تو ہماری صرف یہ چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ہم سے آن لائن ہی ایکزیم لیا جائے ہماری ڈیٹ شیٹ تین دفعہ کینسل کی گئی ہمیں ایشو کی گئی آن لائن ڈیٹ شیٹ اس کے بعد ہماری پندرہ طریق کو ڈیٹ شیٹ کینسل ہوگی جس دن ہمارا پہلا ایکزیم تھا بہانہ کیا لگایا گیا بلیک آٹ کا باقی یونیورسٹی میں بلیک آٹ نہیں تھا کیا الیکٹر سیٹی نہیں تھی کیا میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہ ہمارا حق ہے کہ اگر ہمیں آن لائن بڑھایا گیا ہے تو ہمیں آن لائن ایکزیم دیں گے ہم ہم تک تک نہیں اٹھیں گے یہاں سے جب تک ہمیں نوٹفکیشن نہیں آتا ریکٹر کی جانب سے کہ آن لائن ایکزیم دیں گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ کافی یونیورسٹیز ہیں جہاں طلبہ احتجاج کر رہے ہیں ان کا بھی یہی مطالبہ ہے کہ آن لائن ایکزیم دیں گے آن کیمپس نہ ہو تو کچھ سٹوڈنٹ کی طرف سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو نلائک سٹوڈنٹ ہے جنہیں کچھ نہیں آتا وہ یہ کر رہے سر یہاں سے آپ شروع کر لیں یہ ساری ہماری بہنیں کھڑی ہیں یہ سارے ہمارے سٹوڈنٹ کھڑے ہیں سی آرز بھی کھڑے ہیں 4.4 جی پی اے والے بھی کھڑے ہیں 3.8 والے بھی کھڑے ہیں 3.5 والے بھی کھڑے ہیں یہ سارے مجود ہیں یا صرف نلائک سٹوڈنٹ مجود نہیں ہے یا سارے ٹوپر مجود ہیں اس کے علاوہ کیا مطالبہ ہے اس کے علاوہ ہمارا یہ مطالبہ ہے ہم نے جیسے کلاسز آن کیمپس نہیں لی ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے ہماری فیس میں صرف کلاسز کی فیس نہیں ہوتی لیبریری فیس ہوتی ہے بسز کی فیس ہوتی ہے کسی ڈمانڈ ہے ہماری کہ اگر ہمیں آن کیمپس بڑھایا گیا سب سے جو پہلی اور لاسٹ ڈمانڈ ہے جس کے علاوہ ہم جائیں گے نہیں ہمارا ایکزام آن لائن ہوگا